موسیقی جناب ہندوستان کے موقع اور ممتاز شائر اسد بستوی صاحب کے سامنے ہمیں اپنے کلام پڑھنے کا موقع ملا اور ہمارے بڑے بھائی سیمانچل کی شان تبریز بھائی بھی تشریف رکھتے ہیں ہمارے موہن منتظر بھائی اور عرریہ سے آئے ہمارے بھائی آفتا فیروز صاحب ہمارے چھوٹے بھائی بختیار احمد تشریف رکھتے ہیں ان لوگ کی موجودگی میں اپنا کلام پیش کرتا ہوں اور مزید دعائیں چاہتا ہوں محبت کا سبق دے کر قدورت چھین لیتے ہیں محبت کا سبق دے کر قدورت چھین لیتے ہیں سبھی کے دل میں رہ کر ہم عداوت چھین لیتے ہیں محبت کا سبق دے کر قدورت چھین لیتے ہیں سبھی کے دل میں رہ کر ہم عداوت چھین لیتے ہیں لڑایا جس سیاست نے ابھی تک ہندو مسلم کو لڑایا جس سیاست نے ابھی تک ہندو مسلم کو چلو ایسے مخالف سے حکومت چھین لیتے ہیں لڑایا جس سیاست نے ابھی تک ہندو مسلم کو چلو ایسے مخالف سے حکومت چھین لیتے ہیں اور چار مصرے ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کو دیکھتے ہوئے اور بہت ہی کم وقت ہم مزبان شاعروں کو ملا ہے اور اسی پانچ منٹ میں میں اپنی شاعری مکمل کر لوں اور مزید دعائیں چاہتا ہوں بھارت کے تیرنگے کو بھارت کے تیرنگے کو ہمیں مل کر کے بچانا ہے ہندوستان کے ممتاز نازم مشارہ مجاہید حسین حبیبی صاحب تشریف رکھتے ہیں یہ عطا کرے میں آپ کی محبتوں کو سلام بھارت کے تیرنگے کو ہمیں مل کر کے بچانا ہے بھارت کے تیرنگے کو ہمیں مل کر کے بچانا ہے بھارت کے تیرنگے کو بھارت کے تیرنگے کو ہمیں مل کر کے بچانا ہے آپس کی لڑائی کو ہمیں جڑ سے مٹانا ہے بھارت کے تیرنگے کو سکھوں کے مسلم ہو سکھوں کے عیسائی پیغام یہی مل کر ہم سب کو سنانا ہے پیغام یہی مل کر ہم سب کو سنانا ہے اور ہمارا پڑوسی ملک پاکستان جو ہندوستان کو کمزور سمجھتا ہے میں ہندوستان کے حوالے سے چار مصرے پڑھتا ہوں اور آپ سے دعائیں چاہتا ہوں یوں جو خاموش ہیں ابھی تک ہم تبریز بھائی یوں جو خاموش ہیں ابھی تک ہم یوں جو خاموش ہیں ابھی تک ہم میری خاموش پہ نہ جانا تم یوں جو خاموش ہیں ابھی تک ہم میری خاموش پہ نہ جانا تم ہم کو چھلو ہم کو چھلو ہم کو چھلو نائے جہاں والو 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 اسلام علیکم